بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے ہم اپنے پرگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر بات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ جو گراس روٹ لیول پر کھیل کے لے جائے اس کو اپنے پرگرام میں ڈسکس کریں ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جو ہے انگلینڈ کے شہر برمنگم میں کومن ویلت گیم سے اختتام پذیر ہوئی اور اس میں پاکستانی کھلاریوں اور ایتلیٹس کی جو کارکردگی کی دی اس پہ ہم نے بات کرنے کے لیے آج ہماری سٹوڈی پر موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سپورٹس اینالیسٹ ریاض الدین صاحب ان سے بات کریں گے ریاض صاحب کیا کہیں گے اختتام پذیر ہوئی کومن ویلت گیم سے کچھ میڈل ہم نے ضرور حاصل کیے لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں جگسائی کا بھی سامنا کرنا پڑا ایتلیٹس کی جانب سے تو سمجھتے ہیں کہ پاکستانی منیجمنٹ پاکستانی سپورٹ بورڈ کو اب یہ سوچنا پڑے گا کیونکہ آنے والے کومن ویلت کے لیے اب سے جو ہے تیاریاں شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین شہزادہ مہین دیکھیں جب ہمارا کانٹیجنٹ یہاں سے جا رہا تھا تو یہ امید کی جا رہی تھی اس لیے کہ ایک سو سو سے زیادہ اس میں پارڈیسپینڈز شرکت کر رہے تھے مختلف کھیلوں میں تو اس بات کی بڑی امید کی جا رہی تھی کہ ہم جو ہے کافی سارے میڈلز لیں گے کم از کم چار پانچ چھے میڈلز لیں گے لیکن انفرچنٹی ہم اس طرح سے جو ہماری توقات تھیں اس پہ ہمارے کھلاڑی جو ہیں وہ پورے نہیں اتر سکے ڈائریکٹ تو ہم کھلاڑیوں کو کہیں گے وہ نہیں اتر سکے لیکن اس کے پیچھے ایک ظاہر ہے پوری کہانی ہے جس کی وجہ سے ہمارے کھلاڑی جو ہے اس میار کو ٹچ نہیں کر سکے جو وہاں پہ برمنگم میں اس وقت دنیا ہے مطلب کے کھیل کے جو ایتھلیٹس وہاں شامل تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے نو دستگیر بڑھت ہیں انہوں نے ایک سو تیتر کیجی میں بیٹ لفٹنگ میں انہوں نے جو ہے گولڈ میڈل حاصل کیا اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو شاہ حسین حسین شاہ کے بیٹے جو کہ خود بھی علمپک میں میڈل لے چکے تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ نسبتا ایک بہتر بات ہے کہ کم از کم ہم میڈلز کی ٹیبل میں تو شامل ہو گئے لیکن دیکھیں اب یہ ہمیں سوچا نہیں پڑے گا سوچنا تو ہمیں بہت پہلے چاہیے تھا کہ ہم اگلی دفعہ جو ہے اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم جو بھی مطلب ایک تینک ٹینک ہے ہمارا یا جو وہ لوگ جن مطلب بیٹھے ہیں جن جن اداروں میں سپورٹس کے علمپک میں کمیٹی میں بیٹھے ہیں یا علمپک ایسوسیشن میں یا پاکستان سپورٹس بورڈ میں مجھے مطلب ہے کہ کئی سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں نہیں لگ رہا کہ مطلب ہمارے کھلاڑی جو ہیں باہر جا کے آؤٹس ریننگ پرفارمنس پیش کر سکیں اس لیے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے ایک تو وہ فل فل نہیں ہوتی کھلاڑیوں کے حوالے سے جو ان کو جس طرح سے ان کو مطلب یہ کہ اپنے کھیل کو امپروف کرنے کے لیے جو ٹریننگ مطلب ہونی چاہیے وہ ان کو صحیح طرح سے نہیں ملتی اور یہ دیکھیں نا جو آپ دیکھیں جن ملکوں کی ایکانومی اچھی ہے وہ مالک جو ہمارے طرح کے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ اپنے ملکوں میں مطلب سپورٹس پہ ایجوگیشن پہ اور ہیلتھ پہ بڑا مطلب پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی ہمارے ملک میں جو ہے یہ تینوں شعبے جو ہیں نگلیٹ کیے جا رہے ہیں اس میں بہت کم بجٹ رکھا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹیمیں اور کھلاڑییں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پرفارمنس بہتر کر لیتے ہیں آپ اس کا ذمہ دار ڈائریک کھلاڑیوں کو نہیں دے سکتے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے یا ان پر مطلب یہ کہ ڈسکریڈٹ ہے میں اس سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہیں ایک ماحول جو تھا ایک زمانے میں کھیل کا جیسے ارلی نائنٹیز تک ہم ہمیشہ ذکر کرتے ہیں کہ سپورٹس کے پروگراموں کے اس دانے میں جوب تھی کھلاڑیوں کا کیریئر تھا مطلب تیس چالیس میتھالیس ڈپارٹمنٹ تھے ہر جو سطح کا میار کا کھلاڑی تھا وہ اسی طرح سے مطلب ان ڈپارٹمنٹ میں لگ جاتا تھا تھا اچھے جو کھلاڑی تھے وہ پی آئی اے کسٹم اور بینکوں کی ٹیو میں مطلب ان کو جوب مل جائے کرتے ہیں باگی جو بی گریڈ کے کھلاڑی تھے ان کو دوسری جگہ سی گریڈ اس لیے کہیں نکہیں مطلب کھلاڑیوں کے اپنے ایسے ڈپارٹمنٹس مل جاتے تھے کہ ان کی روزی اور روٹی چلتی رہتی تھی ان کا کچن جو تا آباد رہتا تھا لیکن ریا صاحب سب سے مین وجہ شاید یہ تو نہیں آرہی ہے کہ ڈپارٹمنٹس ہمارے بند ہو گئے دیکھیں یہ وجہ تو ہے کہ مطلب جوب اور کیریئر نہیں ہے کھلاڑیوں کا ایک دیکھیں نا جب کھلاڑی میٹرک کر لیتا تھا ہم نے بھی مطلب اپنے ساتھ کے جو دور تھا اور جو لڑکوں کو دیکھا جو سپورٹس میں انوالف تھے ان کی کنسٹریشن یہی تھی کہ مطلب کھیل میں آپ بہتری پیدا کریں تو آپ کو جوب مل جائے گی بجائے اس کے کہ چی جائے کہ آپ پوری تعلیم حاصل کریں تو پھر آپ کو کوئی اچھی مطلب جوب ملے اور آپ نے دیکھا کہ جو میٹرک یا انٹروی لڑکی ہوتے تھے اگر وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں لگ گئے تو وہاں سے ان کے پرمشن ہوتے چلے گئے اور بعد میں پھر وہ انہی داروں میں کام بھی کر رہے تھے لیکن اب حالیہ سالوں میں تو ایسا ہوتا رہا کہ لڑکوں کو پرمنٹ جوبری کے جوب کے بجائے کانٹیکٹ پہ لیا جاتا تھا یعنی اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی ٹیم ختم ہو گئی تو ان لڑکوں کو بھی فارق کر دیا گیا آپ نے حال میں دیکھا دیکھیں فوٹبال اور ہاکی اور دوسری ٹیمیں تو نائنٹیز میں ہی ختم ہو گئی تھی اور دو ہزار تک مطلب یہ کہ نہیں تھی ٹیمیں لیکن کرکٹ کی ٹیمیں جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے ابھی حالیں ایک دو سالوں میں ختم کی گئی تو ایک پورا ایک ایسا ایڈموسفیر ہے نوجوانوں کے لیے کہ ان کو ایٹریکشن نہیں ہے کھیل میں مطلب وہ کرکٹ کی آپ نے بات کی ہم دیکھتے ہیں کہ کومن ویلز گیمز میں بھی ہماری ویمنز ٹیم کو یہ خاطرخواہ کارکردگی نہیں دکھا سکی اس پہ کیا کہیں گے کیا وجوات ہیں کہ ہمیں بہت بڑا ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے لڑکیوں کا اب ہم دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کارکردگی اچھی ہوتی تھی دکھائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ ماضی میں اگر ہم دیکھے تو کائنات امتیاز سنا امیر بڑی اچھی قیادت کرتی تھی پاکستانی ٹیم کی اس وقت جویڑی اچھی قیادت کر رہی ہے کیا انہیں جو ہے ٹیم ایسی مہین ہی کی جاری ہے جس کو جیت کی جانب وہ گامزن کر سکیں لیکن اس میں جو آپ نے کرکٹ کی بات کی تو بسمہ معروف نے ہارنے کے بعد وہاں پہ میڈیا سے جب بات کی انہوں نے تو یہ کہا کہ جو ان کی شکست ہے وہ ان کے بیٹرز کی وجہ سے جو بیٹنگ کر رہی ہیں وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکیں لیکن اس سے قبل کچھ دنوں پہلے انہوں نے کامن بیلت گیمز کے ہی دوران یہ کہا تھا کہ ہماری ٹیم جو ہے پاکستان کی ویمنز ٹیم اس کو اتنے انٹرنیشن مقابلے نہیں ملے جس کی وجہ سے وہ مطلب یہاں پہ کھیلنے کی پوزیشن میں ہوتی تو میرے خاص سے یہ دونوں باتیں صحیح ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک تکلیف دے بات ہے جو ایک اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کی ٹیم میں بھی لوبیز بنی ہوئی ہیں باقاعدہ آپ یہ دیکھیں کہ اب ہم نے دیکھا کہ دو چار سالوں میں بڑی اچھی اچھی لڑکیاں جن کی پافارمنس جو ہے ایکسٹرارڈنری رہی ہے لیکن وہ جو ہے ٹیم میں نہیں آ پا رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سینئر پلیئر سے ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہیں انہیں پتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادہ وہ مطلب ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں تو نئے نئی جو لڑکی ہیں ان کو وہ آنے سے ایک طرح سے روکتی ہیں تو یہ بھی ایک بد بڑا پرابلم ہے اور یہ جو پی سی بھی ہے وہ خود اس چیز کو جانتا بھی ہے سمجھتا بھی ہے کہ کون کون سی لوبیز ہیں اور کس طرح سے مطلب ٹیمیں بنائی جاتی ہیں سیلیکٹ کی جاتی ہیں تو یہ مطلب اس کے علاوہ ہے کہ ہماری ٹیم کو جو انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں مل دا اور ہماری ٹیم کی جو بیٹنگ جو انہوں نے کہا فلاپ ہو گئی اور نہیں جیت سکے تو یہ اس کے علاوہ ہے کہ دیکھیں جب آپ کی لوبیز بنی ہوں گی اور لوبیز پہ اگر ٹیم میں کھلاڑی سیلیکٹ ہوں گے تو آن فورچنٹی پھر اس کا ریزلٹ یہ ہی ہوگا دیکھیں جب آپ کسی بھی مطلب ملک کے لیے آپ کھیل رہوتے ہیں تو ایک تو آپ کو بہت زیادہ محنت مطلب نیک نیتی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور آپ کی نیک نیتی جو ہے اگر اس میں شامل نہیں ہوگی یہ بہت بڑا فیکٹر بینگ ہے مسلمان تو ہم ویسے بھی اس پہ مطلب ہمارا یقین ہے تو آپ کی نیت جو ہے وہ صاف ہونا ضروری چاہے وہ سیلیکٹرز ہوں چاہے پی سی بی کے عددار ہوں چاہے وہ مطلب کہ ٹیم کی کیپٹین ہو یا کیپٹین ہو اور جو سینئر پلیئرز ہیں لیکن ہماری ہاں جو ہے مطلب یہ بڑا آسان ہے لوبیز جس طرح سے بن جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کو آن اینڈ آف آف دی فیلڈ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ان کے مفادات نہ صرف ٹیم کے اندر ہوتے ہیں بلکہ ٹیم سے باہر بھی ہوتے ہیں تو اس لیے وہ اپنے لوگوں سپورٹ کرتے ہیں اور آپ پھر دیکھیں کہ اس میں پھر ہماری جو مطلب جب ہم دنیا میں جاتے ہیں کھیلتے ہیں تو ہماری جگہ سائی ہوتی ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بسمہ معروف نے صحیح کہ ہماری ٹیم کو اتنا ایکسپوجر نہیں ملتا جو کومن بیلت گیمز میں جو ٹیمیں دیں ان کے مقابلے میں یہ بات تو صحیح ہے اور اس پہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ حالیہ سالو میں خواتین کرکٹ پہ کافی کنسنٹریٹ کیا ہے اور فوکس کیا ہے ان کو ٹورز بھی دے رہے ہیں سب کچھ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ دیکھیں ہماری ہاں جو پاکستان کے اندر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ماحول نہیں ہے کہ خواتین جو کھلاری ہیں وہ کھل کے مطلب کھیل سکیں ہیں ان کے پاس آہ اگر گراس روٹ لیول بجائے تو کوئی ایسا انفرا اسٹیکچر نہیں ہے ایسا اسٹیڈیم نہیں ہے ایسی کوئی چار دیواری نہیں ہے جو شام کو جا کے وہ اپنی ہیلتی ایکٹیوڈیز کو مطلب اس میں فروغ دے سکیں یا شامل ہو سکیں تو یہ بہت کے لیے ایسے مواقع نہیں ہیں کہ وہ کہیں جا کے پیکٹس کر سکیں کہ مطلب کوئی کھیل کھل سکیں تو یہ تو ہے آپ دیکھیں کلبس بنے ہیں وہاں پہ فیصے ہوتی ہیں باقاعدہ تو ہر کوئی مطلب یہ کہ بیئر نہیں کر سکتا کہ آپ جو ہے وہاں پہ فیصے دیں اور پھر دے کے دو دو گھنٹے وہاں پہ کھیلیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو گورنمنٹ کے سوچنے کی بات ہے کہ جب آپ کے معاشرے میں نگیٹیوٹی بڑھ جاتی ہے تو پوزیٹیوٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کو ہیلتی ایکٹیوٹیوز کو فروغ دینا ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پولیسی سازدارے ہیں جو سپورٹس کو دیکھ رہے ہیں انہیں یہ چاہیے دیکھیں ہماری جو حکومتیں ہیں یا چاروں صوبوں کی حکومتیں ہیں یا قومی صفحہ بھی ہم مطلب کوشش تو انہوں نے ضرور کی ہے کہ انفریسٹریکچر بنا دیں اسٹیڈیم بنا دیں اور دیسو چیزیں بنا دیں لیکن ان کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ فل فل نہیں کرتی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ کی جو خواتین اتنی بڑی تعداد میں آپ کھیلنا چاہتی ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے کہ جس کی سکسٹی تھری پرسنٹ آبادی جو ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے یعنی فورٹی ائر سے جو کم عمر کے ہیں وہ مطلب سکسٹی تھری پرسنٹ رہ جائے تو ایسے مطلب معاشرے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ مطلب ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ کھیل کی طرف راگب ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہتی مطلب ایسی پالیسی دینے کی ضرورت ہے جو باقاعدہ مطلب یہ کہ ہمارے کھیلاریوں کو موٹیویٹ کر سکے اور جب وہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں جائیں اور یا بڑے ایمنٹس میں جائیں تو وہ کامیابی حاصل کریں آپ نے جو سوال کی ابتداء میں کہا تھا کہ سوچنا ہوگا میرے رکھال سے سوچنا ہے تو ہمیں آج سے بیس پچھے سال پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ ہم آج اچھی پرفانس پیش کرتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سپورٹس بورڈ ہے جو فیڈریشن ہیں یا علمپک ایسیشن یہ صرف ایک مطلب غیر سنجیدہ طریقے سے بچے فارملیٹی پوری کرتے ہیں ریاض صاحب عرصہ دلاز سی یہی چیزیں سنتے آ رہے ہیں کہ پیلیئرز کو بھی فنڈ کے مسائل ہوتے ہیں اور جو فیڈریشن ہیں اسے بھی جو فنڈ کے مسائل رہتے رہے ہیں دیکھیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ انفرچنیٹی ہمارے ملک میں مطلب کھیلوں پر اسپورٹس ہیلتھ اور آپ کے ایجوکیشن پہ بہتی کم مطلبے کے توجہ بھی دی جاری ہے جو اس وقت دنیا کا جو آپ ایڈموسفر دیکھیں اور دنیا کے جو ممالک دیکھیں وہ ان تین چیزوں پہ مطلب فنڈز زیادہ دیتے ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جتنے فنڈز دیے جانے چاہیے جو آج کی اس مطلبے کے ایرہ میں جو ضرورت ہے اور جس طرح سے آپ دیکھیں کہ کمپیٹیشن اتنا سخت ہو گیا دنیا کے خلاری کہاں سے کہاں جا رہے ہیں اب آپ یہ دیکھیں نا کہ آسٹریلیا انگلینڈ اور جو نیوزی لینڈ ہے آسٹریلیا جو ہے اس نے سو سے زیادہ مطلب میڈل لی ہیں اس میں برمنگم میں انگلینڈ نے بھی مجموعی طور پر سو سے زیادہ لی ہیں باقی یہ کہ آپ نیوزی لینڈ ہے کینیڈا ہے اور ساؤتھ افریقہ ان کے جو مطلب ایتلیٹ ہیں وہ پتہ انہوں نے کتنے خاصے مطلب میڈلز لی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو خیر اس میں بہت سارے ممالک ہیں جن کی اکانومی بہت اچھی ہے اور وہ ان کے یہاں فنڈز کی کمی نہیں ہے ہمارے یہاں دیکھیں فنڈز جو جتنا بھی ملتا ہے نا وہ زائے زیادہ ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ فنڈ جو ہیں خرچی نہیں ہوتے اور وہ واپس کر دی جاتے ہیں تو میرے خال سے ہمارے ایسے اداروں میں اور ایسی جگہوں پہ فیڈریشن میں ایسے لوگ آنے چاہیے کہ آپ کا جتنا بھی فنڈز ہے کم اس کو آپ بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں اس میں مطلب چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے اور آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جتنا فنڈز آپ کو مل رہے ہیں اس سے آپ پورا پورا فائدہ اٹھائیں لیکن ہمارے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یا تو لوگ اتنے کامپیٹنٹ نہیں ہیں کہ ان کو جتنا پیسہ ملتا ہے وہ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں کہ اس سے کتنا فائدہ اٹھا جا سکتا ہے یعنی جتنا پیسہ ملتا ہے اس سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں تو یہ ہمارے دیکھنے کی بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب حکومت کو بھی چاہیے جو بھی حکومتیں ہوں ان کو یہ چاہیے کہ اسپورٹس میں کم از کم جو ہے وہ فنڈز جو ہے زیادہ رکھیں اس لیے کہ دیکھیں جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق واقعی فنڈز نہیں ملتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فیڈریشنوں کو بھی اپنے طور پر مطلب ایسے مطلب چیزیں جو ہیں انٹروڈیوس کرنی چاہیے تاکہ وہ خود بھی فنڈز کو جنریٹ کر سکے دنیا بھر میں جو مطلب ایسے مطلب اسپورٹس کی ٹیمیں ہیں اور ایسے مطلب ادارے ہیں جو فنڈز مطلب جنریٹ کرتے ہیں مطلب وہ اس طرح کی فیزیبلیٹی بناتے ہیں ایسا پروگرام دیتے ہیں کہ سپانسر جو ہے ان کو ملتے ہیں اور وہ اسی سے اپنا کام چلاتے ہیں تو میں دیکھیں دنیا بڑی بہت آگے چلی گئی ہے اور ہمیں جو ہے اس جانب خورت کرنا چاہیے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے جیسے میں نے پہلے کہا کہ بس ہم ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری کرتے ہیں کہ جی ہمیں فلان مطلب بھی کامنبل گیم سے میں جانا ہے یا ایشین گیم سے میں جانا ہے یا اولمپک میں جانا ہے تو ایک فارمیلٹی کے طور پر بس ہم لوگ شرکت کرتے ہیں اور اس میں پارڈیسپیٹ کر کے آ جاتے ہیں اگر میڈل مل گیا تو مل گیا اور نہیں تو پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ دیکھیں مطلب بھی کہ اللہ تعالی نے بھی یہ کہا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے کوشش میں بھی ڈنڈی مارتے ہیں تو اس وجہ سے ہمیں ہم اس ریزلٹ کو اس ٹارگیوٹ کو اچھیو نہیں کر پاتے تو یہ اب میں تو سمجھتا ہوں بہت پہلے سوچنا چاہیے تھا اب تو پانی جو ہے سر سے انچا ہو گیا ہے یہ دور تو وہ دور تھا کہ آپ کو مطلب دنیا کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو کمس کم جو کامن ویلڈ گیمز ہیں اس میں تو پندرہ پندرہ ویس بیس ٹوٹل میڈلز تو کمس کم آنے چاہیے تھے تو وہ نہیں ہے اور یہ ایک بڑی مطلب ہے کہ بڑی حیران کن بات ہے حیران کن بات سوچنی کی بات ہے ریا صاحب یہ تو کمان ویلڈ گیمز کی بات ہو گئی اب تھوڑی سی بات کرکٹ پہ کر لیں سترہ سال کے بعد جو ہے انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھلے جانے ہیں چار میچز جو ہے نیشنل اسٹریڈیم کراچی میں ہوں گے اور تین میچز جو ہے لاہور کے قدر پر سٹریڈیم میں کھلے جائیں گے تو سمجھتے ہیں کہ اب جس طرح آسٹریلینڈ کے ٹیم پچھلے دنوں پاکستان کے دورہ پہ تھی اب انگلینڈ کے ٹیم آ رہی ہے تو بڑی ٹیمیں جو ہیں پاکستان کا دورہ کرتی دکھائی دے رہی ہے تو کتنا خوش آئین دے کیونکہ اب شاہی کینے کرکٹ کو جو ہے بڑی ٹیموں کو اپنے گرانڈز پہ جو ہے میچز دیکھنے کو ملیں گے یقین جہاں پر فینز بڑے سیدہ سے انتظار کرتے دکھائی دیئے کہ ایک وقت تا پاکستان کے ملک میں جو ہے کوئی بھی ٹیم آنا پسند نہیں کرتی تھی لیکن اب دروازے کھل گئے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماضی کی طرح جو ٹیمیں تھی وہ جو نہیں آنا چاہتی تھی وہ بھی اب آنا چاہتی ہیں پاکستان کا دورہ کرنا چاہتی تو کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں یہ جو پی ایس ایل ہوئی پاکستان میں جتنے اچھے اندازے ظاہر ہیں ایک وقت تھا جو مطلب یہ کہ ایک پرسیپشن بنا لیا تھا تمام ملکوں نے کہ یہاں پہ دہشتگردی دہشتگردی بھی تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سیکورٹی اداروں نے بہت ہی جان فشانی سے کام کیا بڑی محنت کیا اور اس دہشتگردی کو انہوں نے ختم کیا اور اس دوران انہوں نے کہ آج ہم مطلب اپنے جو نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹز ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے اعتماد کے ساتھ منقب کرنے کی پوزیشن میں آگئے ہیں آپ نے دیکھا کہ جتنی بھی پی ایس ایل ہوئی ہیں بہت ہی اچھے انداز سے پہلے دوبئی میں ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر جو ہے پاکستان میں ہوئی بہت اچھے طریقے سے ہوئی تو اب جو دنیا بھر کے پلئیر مستقل ہماری پی ایس ایل آ رہے تھے ظاہر ہے جب وہ انہوں نے آنا شروع کیا تو جو دنیا بھر کے جو پلئیرز یا جو ایس ایشنز ہیں کرکٹ کی بورڈ ہیں ان کا اعتماد بہال ہوا اور پھر سب سے بڑھ کر جس طرح سے آسٹریلی کی ٹیم یہاں سے آگے گئی اور ایک کامیاب مطلب وہ دورہ تھا دونوں مطلب بھی کہ پاکستان کے حوالے سے بھی ان کے حوالے سے بھی تو اس سے جو ہے دنیا بھر میں ایک بڑا آپ کا سوفٹ ایمیج گیا ہے اور پھر پی ایس ایل کو جو آپ کی پروڈکٹ تھی اس کو آپ نے بہتر طریقے سے دنیا بھر میں انٹروڈیوز کرایا تو یہ اس کا اب سمر آپ کو مل رہا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس کو مزید اب آگے لے کے جانا چاہیے اور دنیا بھر کی ٹیمیں چونکہ آسٹریلی کی ٹیم آگئی اور بھی دوسری یہاں ٹیمیں آئیں تو اب جو ہے یقیناً دوسری ٹیمیں آئیں گی پھر سب سے اچھی بات یہ ہے شہزادہ کہ آپ کی ٹیم کی بھی پرفارمنس بین القوامی سطح پر مطلب بری نہیں ہے اگر بہت زیادہ اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ دنیا بھر کی ٹیمیں جو ہیں وہ آپ سے کھیلنا پسند کریں گی اور آرانہ پسند کریں گی جہاں تا انگلیش ٹیم کی بات ہے تو میں ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان نے انگلیش کرکٹ بورٹ کو اس وقت سپورٹ کیا تھا جب ان کا خزانہ خالی تھا اور پاکستان نے کووٹ کے دنوں میں اتنے خطرناک دن تھے تو گو کے ایسو پیس کا مطلب ظاہر ہے مطلب خیال رکھا گیا اور پاکستان کی ٹیم وہاں گئی اس ایسو پیس میں اس مطلبے کے جو کووٹ تھا اس میں وہاں پہ اس نے ٹائم گزارا کھیلی اور ان کے جو مطلب ٹھیک ٹاک ان کو آمدنی ہوئی اس کی اب جب نیوزی لینڈ کی ٹیم یہاں سے واپس جلے گئی تو انگلیش کرکٹ بورٹ نے ہمارے ساتھ بڑا ظلم کیا کہ انہوں نے جو ٹور تھا ان کا واقعادہ وہ نہیں آئے لیکن ان کو جلد احساس ہو گیا کہ دنیا بھر سے ان کے خلاف جو آبازیں اٹھیں کہ انہوں نے جو ہے یہ پاکستان کے ساتھ صحیح نہیں کیا اب بہرحال یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ وہ ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز کھیلیں گی چار کراچی میں ہوں گے تین لاہور میں پچھا علیہ صاحب یہ چار اور تین جو ہے کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے تو سمجھتے کہ وینیو تھوڑا سا اور تبدیل ہونا چاہیے تا ملتان میں ہم نے دیکھا کہ بڑا زبدس میچ راہ شاہی کی نے کرکٹ بڑے آئے تھے تو پی سی بی کو آپ سوچنا چاہیے کہ ان گرانڈز پہ بھی میچز کروائیں کیونکہ بڑی ٹیموں کے لیے شاہی نے کرکٹ بڑا انتظار کرتے ہیں صرف کراچی اور لاہور کے علاوہ بھی دیگر شہروں میں جو ہے میچز ہونے چاہیے جس گرانڈ پہ ہم سمجھتے ہیں پی سی بی کے اس گرانڈ میں جو سیکیورٹی اچھی فرام کی جائے گی کرکٹرز کو تو اس گرانڈ پہ تو میچز ہونے چاہیے دیکھیں بالکل ہونے چاہیے لیکن جب آپ باہر کی ٹیم کو بلاتے ہیں تو ان کا بھی مطلب رائے لینی پڑتی ہے کہ وہ کہاں کمفرٹیبل زیادہ محسوس کرتے ہیں تو مطلب جو عام طور پہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ابھی ملتان میں مطلب ہوتل اس طرح کے نہیں ہے کہ وہاں پہ ٹیم ٹھہر سکے زیادہ لمبے اور اسی طرح دوسرے میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہیدر آباد کا نیاز اسٹیڈیم اس کو جو ہے مطلب نگلیٹ کیا جا رہا ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ آپ یہ دیکھیں کہ نیاز اسٹیڈیم ہیدر آباد میں دنیا کرکٹری کموبش تمام ہی ٹیمیں وہاں پہ آکے کھیل چکی ہیں کہ وہاں پر رہائش کے بہت زیادہ جو ہے مسائل ہیں کیونکہ وہاں پہ ہوتلز نہیں ہیں جس کی بنا پر جو ہے کرکٹریس ٹیم نہیں پائیں دیکھیں ایک زمانے میں جب انڈیا کی ٹیم یا دوسری ٹیمیں آتی تھی تو وہ کراچی سے ہی وہاں جاتی تھی اور وہاں پہ ایسے انتظامت کر لیے جاتے تھے اگر دیکھیں پاکستان کرکٹ بورٹ کرنا چاہے اور باقیادہ ایک پالیسی بنائے اپنے جو دوسرے شہر ہیں ان کو امپروف کرنے کی وہاں پہ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس سچ کوئی وہ نہیں ہے لیکہ پہلے اچھا آپ یہ دیکھیں کہ اب تو زمانہ آگے کی طرف جا رہا ہے ہم ترقی کر رہے ہیں تو پچھلے دور میں اگر آپ دیکھیں پندرہ پندرہ بیس بیس سال پہلے دعا پہ نیاز اسٹیڈیم میں ٹیسٹ میچز اور مطلب سارے مقابلے ہوتے رہے دنیا کی ٹیموں کے اور اب جب ہم جدید دور میں داخل ہوئے دنیا ترقی کر رہی ہے ہمیں اور امپرویمنٹ کرنے چاہیے تو اب ہمیں مسائل ہیں وہاں پہ تو یہ نہیں ہے اس میں دیکھیں ویل کی ضرورت ہوتی ہے اگر پاکستان کرکٹ بورٹ چاہے اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہاں ہونی چاہیے تو بالکل وہ کرا سکتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ اگر آج پلائن بناتے ہیں دو سال بعد آپ وہاں کرا سکتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نجم سیڈی صاحب جب پی سی بی کے چیئرمین تھے تو ہم نہیں ان سے کہا تھا کہ نیاز اسٹیڈیم کا تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال ہم انشاءاللہ دیکھیں گے ایک آدھ میچ کرائیں گے بہرحال وہ نہیں رہے اب رمیز راجہ صاحب آئے ان سے بھی ہمارا یہ سوال تھا کہ نیاز اسٹیڈیم تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ابھی ماں فیسلٹیز نہیں ہیں بات یہ نہیں ہے کہ فیسلٹیز نہیں ہیں بھئی فیسلٹیز نہیں ہیں تو آپ مطلب ایسے انتظامات کریں نا ایسے مطلب طریقہ کار اپنائیں کہ وہاں پہ فیسلٹیز ہوں اور دنیا کی ٹیمیں آنا شروع ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی ہیدر آباد کو اگنور کیا جا رہا ہے اس کو نگلیٹ کیا جا رہا ہے وہاں بھی ہونا چاہیے پھر ملتان ہے آپ کا پشاور ہے راولپنڈی ہے بلکہ میں تو کونگا کوئٹا میں بھی مطلب آپ کو ایک آدم میش رکھنا چاہیے ٹی ٹوینڈی کے بھئی ٹھیک ہے آپ صبح جائیں اور ٹی ٹوینڈی کھیل کے آپ مطلب آ جائیں تو وہاں بھی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا یہ تو ہم ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے دیکھیں کرکٹ جو ہے پیشنز ہے مطلب پیشن ہے پاکستانی نوجوانوں کا اور اتنے زیادہ انوالمن اور یہ واحد کھیل ہے جس میں قوم جو ہے پوری جڑ جاتی ہے کی اور اس کو مطلب یہ کہ بڑا آپ دیکھیں کہ اتحاد نظر آتا ہے اور لوگ ظاہر انجوائے بھی کرتے ہیں تو میں ہی سمجھ ہوں کہ بہت سارے ہمارے شہر ایسے ہیں جس میں آپ کرا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ پلاننگ کریں نا آپ کنسنٹریٹ کریں فوکس کریں چیزوں پہ اور آپ امپروف کریں چیزوں کو لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں فیسلیٹی نہیں ہے تو اس سے تو کام نہیں بڑتا ہے جب آپ کو اللہ تعالی نے ایک عوضہ دیا ہے ایک مقام دیا ہے تو آپ کو پھر اس کے لیے باقاعدہ کام کرنا چاہیے دیکھیں جو کرکٹ بورڈ کا کام ہے وہ تو جو نورمل ہے وہ تو سارے کرکٹ بورڈ کرتے رہتے ہیں لیکن آپ جس طرح سے اگر آپ نے ایک دو اچھے کام کیے ہیں ابھی جیسے تمام کرکٹرز جو سابق ہیں ان کو پینشن دے رہے ہیں پھر نوجوان لڑکوں کو آپ لے کے آئے ان کا باقاعدہ ہے کیمپ لگا رہے ہیں تو یہ اچھی چیزیں ہیں تو اسی طرح تو آپ کے جو دوسرے شہر ہیں اور وہاں کے جو شائقین ہیں وہ اپنے سٹارز کو خود سامنے دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ خود یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ملتان میں مدب آپ نے میچز رکھے تو وہاں کے شہریوں نے کتنا اچھا ریسپانڈ دیا اس کو پھر شہر میں پی سی بھی رمیز زجا خود کہتے ہیں نظر آئے کہ جتنی گنجائش اندر تھی اس سے دو گناہ جو ہے آخری ونڈے میں شائقین کرکٹ باہر تھے شہزادہ آپ جب بھی کسی نئے شہر میں آپ کوئٹا میں کرا لیں آپ پشاور میں کرا لیں آپ پنڈی میں کرا لیں فیصلہ باد میں کرائیں ملتان میں کرا لیں ملتان میں تو لوگوں نے ثابت کر دیا کتنا اچھا پوزیٹیو ریسپانڈ دیا کہ مطلب اتنے شائقین باہر تھے تو اسی طرح اگر آپ حیدرہ ونڈ میں کرائیں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ ریسپانڈ ملے گا لیکن آپ کوشش تو کریں مہا پہ کرانے کی اگر بیس پچیس سال پہلے مہا پہ کرکٹ ہوتی تھی انٹرنیشنل ٹیمیں مہا آتی ہیں تو آپ کیوں نہیں آسکتی پہلے کوئی اتنی زیادہ فیصلیٹریز تھی نہیں نہیں تھی لیکن آپ جو بھی بورڈ تھے وہ ایسے کوئی انتظامات کرتے ہوں گے کہ مہا پہ مطلب کرکٹ ہوئی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو نئے نئے شہروں میں کرکٹ کو لے کے جانا چاہیے اس سے ایک تو ٹیلنٹ آپ کو جو ہے بہترین مطلب ٹیلنٹ مل سکتا ہے اور وہ آپ کے کام آ سکتا ہے بشرت کہ آپ کی جو ہے نیت صحیح ہو آپ کی مطلب یہ کہ بورڈ میں اور ٹیموں میں لابیز نہ ہوں اور ان کی نیک نیتی شامل ہو تو آپ جو ہے بڑے سے بڑے کام کر سکتے ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے ابھی چاہے جو 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 جس اس عوضے پہ وہ وہ اس طرف سوچی نہیں رہا کہ کوئی انقلابی پوزیٹیف کام کریں وہ صرف اپنی جو ہے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں ایک نارمل جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے بس وہ اس طرح سے کام چل رہا ہے تو یہ جو ہے وہ دور نہیں ہے اب ہمیں جو ہے کھل کے مطلب آگے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں جانا چاہیے اور ساری چیزوں کو ایڈرس کرنا چاہیے اور جو اس وقت دنیا میں مطلب ریکوائرمنٹ ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہیں ہم کو اپنی تیاری کرنی چاہیے اچھا پھر ہم ہاکی کے طرف آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اس سے ہاکی میں بھی جو ہے کامن ویلڈ گیمز میں ہم نے کوئی خاطرخواہ کار کر دے کی نہیں دکھائی دیکھیں یہ تو بڑی مطلب تکلیف دے بات ہے کہ کامن ویلڈ گیمز میں اس میں تو اتنے سادہ موالک بھی نہیں ہوتے اور وہی موالک ہیں جو کامن ویلڈ گیمز میں اور کامن ویلڈ گیمز آپ ایک آپ دفعے نہیں کھیلیں برنہ تو آپ ہمیشہ سے مطلب کھیلتے چاہے آ رہے ہیں تو اس میں تیاری کرنی چاہیے اور ایسے مطلب کھلاڑی جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آپ تھوڑی سی باہر یورپ میں ٹریننگ دیں گے اور اس سے آپ کو مطلب بھی کہ میڈلز ملنے میں آسانی ہوگی دیکھیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی میڈلز ملنا اتنے بڑے بڑے ایمنٹس میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے تو میں تو ہی سمجھتا ہوں کہ خاص طور سے شاہ حسین نے اور نو دستگیر بٹ جنہوں نے بیٹ ٹفٹنگ میں کارنامہ انجام دیا ہے اور شاہ حسین جنہوں نے جوڑو کراٹے میں کیے مطلب کارنامہ انجام دیا ہے یہ مطلب ایسے ایتھلیٹ آپ کے آز نکل کے سامنے آئے ہیں اور شاہ حسین تو ظاہر اس سے پہلے بھی دوزار چودہ میں بھی مطلب وہ میڈل لے چکے ہیں تو یہ ایسے ایتھلیٹ ہیں جن پہ خصوصی ہمیں توجہ دینی چاہیے اور جب اس طرح کے گیمز ہوتے ہیں تو اس سے ایک دو مہینے پہلے ان کو باقعدہ یورپ میں جہاں پہ فیسلیٹیز ان کے مطلب مطابق ہیں ان کو وہاں ٹریننگ دینی چاہیے لیکن ہم ہر دفعہ فنڈز کرونا روتے ہیں لیکن اس فنڈز کو بھی ہم مطلب بہت سے ایسے ذرائیں جس سے ہم اوورکم کر سکتے ہیں لے کے آ سکتے ہیں بہت سے ایسی چیزیں آپ ایسی فیزیبلیٹی بنائیں لوگوں کو مطلب اسپانسرز کو اٹریکٹ کریں تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اسی دنیا میں آپ دیکھیں نا دنیا میں کیسے کیسے مقابلے ہو رہے ہیں کون کون مطلب لے کے آ رہے ہیں اور جو جیسے ہم مثال دیتے ہیں کراچی ہاکی ایسوسیشن کی کہ اس سے قبل ہی بیس پچیس سال سے کراچی ہاکی ایسیشن کو دیکھتے رہے لیکن اب جب سے سید حیدر حسین جو خود بھی سابق انٹرنیشنل کھاری ہیں وہ جب سے آئیں سیکریٹری آپ نے دیکھا کہ گاہے بگاہے ماں پر ٹورنمنٹ بھی ہوتے رہے ہیں سپانسرز بھی آتے رہے ہیں تو یہ تو اپنے اوپر ہوتا ہے کہ جو ذمہ دار شخصیت مطلب اس عدے پہ ہے وہ کس طرح سے مطلب یہ کہ ری ایکٹ کرتی ہے اور کس طرح سے وہ کام کرنا چاہتی ہے تو اگر کام کرنا چاہیں تو بالکل کام کر سکتے ہیں لیکن ہم لوگ تو ایک فارمیلٹی بس پوری کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے رہ گئی بات پہ کومنل ویل گیمز کی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں تو جب چار دن رہ گئے تھے اب ختم ہو گیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس گولڈ میڈل بھی ہے اور ایک اور بانس میڈل بھی ہے لیکن ہم تو جب چار پانچ دن گزر گئے تھے تو اس وقت ہم سوچتے تھے کہ کوئی بھی میڈل نہیں ہے تو کم از کم اب یہ ضرور ہوگا کہ آپ کا جو ٹیبل دنیا بھر میں جائے گا تو اس میں پاکستان کا نام رہ گا تو آپ کو جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہیے شاہ حسین کا اور نو دستگیر بٹ کا کہ انہوں نے اپنی ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس کی وجہ سے پاکستانی قوم کو جو ہمیشہ تکلیفوں اور مسائب میں رہتی ہے اس کو خوش ہونے کا موقع دیا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے دنیا مدب کھیل میں انہوں نے ہمارا سبز ہلالی پرچم بلند کیا ہے تو اس سے ہمارا بھی فقر جائز بلند ہوتا ہے اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں اس کوش میں بھی کوئی خاطر کا کردگی نہیں رہی بیڈمنٹن میں صرف ماہور شہزاد نے تھوڑا سا ریسپونس دیا لیکن وہ بھی میڈل آفزل نہیں کر دیکھیں اس کی وجہ یہ یہ کہ جو ہمارے جو کھلاڑی ہیں نا یہ جتنے بھی اس طرح کے گیمز ہیں ان کو جب تک تواتر کے ساتھ بہار انٹرنیشنل مقابلے نہیں ملیں گے اس وقت تک وہ مدب اس میار پہ نہیں آ سکتے آپ دیکھیں کہ ٹیبل ٹینس کا میار دیکھیں بیڈمنٹن کا میار دیکھیں جو انڈور کھیلیں ان کا میار دیکھیں جو بہار کے کھلاڑی ہیں تو آپ دیکھ کے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان میں مطلب کتنی مطلب ان کے پاس ایکسپرڈیز ہیں اور ہم تو پھر وہاں کہیں بھی ریٹ نہیں کرتے تو اس کے لیے ضروری ہے ہمارے پاس دیکھیں ہم اپنی اقل شعور سمجھ اور اپنا جو پیسہ ہے اس کو صحیح طرح سے استعمال کریں اپنے کھلاڑیوں کو جو ہے وہاں پہ باہر ٹریننگ دلوائیں تب ہی ہم مطلب اس میں نام پیدا کر سکتے ہیں برنہ دیکھیں دنیا بہت آگے چلی گئی ہے ابھی اسی اور نوے کا دور نہیں ہے دنیا نے بڑی ترقی کی ہے انہوں نے ہر ہر شعبے میں ترقی کی ہے لیکن ہم جو ہے مطلب اچھا کھیل ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جس سے آپ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جو بڑے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچ تو بہت پہلے لینا چاہیے تھا اب تو پانی سر سے گزر گیا ہے کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے جن عدوں پہ جو اسپورٹس کے بیٹھے میں ان کو تھوہ سا حساس بھی نہیں ہوتا استیس کا کہ یار ہم مطلب ہمارے مطلب کھیلوں میں اتنے دور بنویں کبھی انہوں نے یہ سوچتا ہی جبکہ ٹیلنٹ پاکستان میں بے انتہا ہے ٹیلنٹ پاکستان میں دیکھیں آپ نے پروف کیا جب پاکستان نیا نیا بنا تھا تو ہوکی اور کرکٹ نہیں تو آپ کو دنیا میں مطلب پہچان بنائی تھی پھر آپ کے اسکوش نے جو انڈیویجل کھیل تھا آپ دیکھیں کہ آپ کے کتنے بڑے بڑے مطلب کھلاڑی تھے ہاشم خان ترکم خان اور جانگیر خان کے والد مطلب روشن خان اور بھی مطلب پھر جانگیر خان خود جانگیر خان خود جانشیر خان خود اور بھی سکوش میں اب کوئی ایسا پلیئر نہیں نظر آرہا ہے کیا کہیں گے اس حوالے سے دیکھیں کیونکہ طالب اسلام اور ناصر اقبالی ہے ہمیں نظر آتے ہیں نوجوانی کافی عرصے سے ہیں کافی عرصے سے ہیں لیکن یہ کہ دیکھیں دنیا میں اس وقت کھیل جو مکلاری ہیں ان کے کھیل کا میار ان کا سٹینڈرڈ جو ہے بہت ہائی ہو انہوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی جب ہم نے میڈلز لیے تھے تو وہ شاید اتنی توجہ نہیں دیتے تھے ان گیمز پہ تو وہ مطلب مقابلے جیت نہیں سکتے تھے لیکن آپ دیکھیں جیف ہنٹ کا ریکارڈ جو ہے جانگیر خان نے توڑا پھر اس کو جانشیر خان نے توڑا جو آسٹریلیا کے جیف ہنٹ تھے تو اس وقت وہ کھلاری ضرور آ گئے تھے لیکن اس وقت ہمارے جو کھلاری جانشیر اور جانگیر خان کی صورت میں تھے انہوں نے مطلب ایکسٹر آرڈنری مطلب اپنی محنت کی اس میں کوئی فیڈریشن کا کمال نہیں تھا ان کھلاریوں کا عمال تھا تو اب جو کھلاری ہیں یہ ان کے اوپر منصر ہے کہ وہ کتنی مطلب اس میں جان لگاتے ہیں اور کتنا مطلب اس کو لیتے ہیں سیریز تو جتنا زیادہ آپ سیریز لیں گے جتنی آپ کی ویل اچھی ہوگی جتنا آپ محنت کریں گے دیکھیں اگر آپ محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا پھل ضرور دیتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ محنت کریں اس کا پھل نہ ملے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بھی کھیلوں سے واپستہ لوگ ہیں فیڈریشن ہے پاکستان اسپورٹس بورڈ ہے پاکستان علم پر کیسے اسی اشن ہیں ان کو اب سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے سوچ سے ہٹ کے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور جو آپ کے پاس ایک تو حکومت ہوئی چاہیے کہ فنڈز جو ہے وہ بڑھائے اس کا مطلب تاکہ دیکھیں اس وقت تک آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے جب تک انٹرنیشنل سطح پہ جو میار ہے اس کو مطلب اس لیویل تک آنے کے لیے آپ اپنے کھلاریوں کو ٹریننگ نہیں دیں گے جدید جو مطلب چیزیں ہیں اس کے ذریعے اگر آپ ٹریننگ نہیں دیں گے تو آپ کے کھلاری کہاں مطلب بلکل کھلاری تکر کر سکتے ہیں اب تری یہ کہ شہدادہ گراس روٹ لیویل پہ ہماریاں وہ مواقعی نہیں ہے ہماریاں ایسے گراؤن نہیں ہے ہماریاں ایسا انفراسٹرکچر نہیں ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے جا کے مہا پہ ہیلتی ایکٹیویڈیز کا مدب ازار کر سکیں خواتین تو بیچاری ہماری اسمامنے بہت ہی پیچھے ہیں کہ ہمارے آپ دیکھیں بڑے بڑے شہروں میں ان کے لیے کوئی اسی جگہ نہیں ہے کہ وہ کھل کے جا کے وہاں پہ کھیل سکیں ایک چار دیواری ہو ایسا کوئی انتظام نہیں ہے اگر انہیں جانا بھی پڑتا ہے تو وہ بیچاروں کو لڑکوں کے ساتھ انہیں کھیلنا پڑتا ہے تو یہ ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے یہ تو سوچنا چاہیے ریاہ صاحب نیو دل لینڈ کے دورے کے حوالے سے کیا کہیں گے پاکستانی ٹیم کے پھر ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی ٹورنمنٹ ہے تو کیسا دیکھتے ہیں اس دونوں ٹورس کے پاکستان کے کیونکہ پہلے ہم نیدرلینڈ جائیں گے جہاں پر ہمیں تین ونڈے میچے کھلنے ہیں اور اس کے بعد ایشیا کپ میں ٹی ٹوینٹی ورلکپ ہے دیکھیں جانبیں نیدرلینڈ کی بات ہے تو ظاہر ہے اس پاکستان کی ٹیم بہت سٹرونگ ٹیم ہے اور نیدرلینڈ کے خلاف اس کو سیریز میں سمجھتا ہوں کہ جیتنا چاہیے اس میں تو کمال نہیں ہے لیکن جس طرح کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے یا اس کی سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم کا اعلان کیا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی سیریز تھی جس میں آپ کو اپنے اپکمنگ نئے ان کھلاڑیوں کو چانس دینا تھا جن کی پرفارمنس آؤٹسٹینڈنگ رہی ہے دیکھیں دنیا کی جتنی بھی تیمیں ہیں کرکٹ کی وہ جب اس طرح کی سیریز ہوتی ہیں ہلکی ٹیموں سے جب میچز ہوتے ہیں تو وہ اپنے نئے اکھلاڑیوں کو وہاں پہ بھیجتے ہیں انٹروڈیوس کرتے ہیں ابھی آپ دیکھیں آسٹریلی کی ٹیم آئی تھی حالانکہ پاکستان کی فلسٹینڈ ٹیم تھی لیکن انہوں نے بھی اپنے نئے اکھلاڑیوں کو بھیجا تھا اسی طرح سے ویسٹ انڈیز کی ٹیم آئی تھی انہوں نے بھی اپنے مطلب جو سینئر پاکستان نے انگلینڈ کا دورہ کیا تو وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ پوری ٹیم ہی چینج تھی انگلینڈ کی لیکن انہوں نے پھر بھی جو پاکستان کو شکست دی وہ کیا کرتے ہیں ان کی پلاننگ جو ہے لانگ ٹرم ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم مطلب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پانچ سال بعد تین سال بعد ہماری کس طرح سے ٹیم تیار ہونی ہے ہم کیا کرتے ہیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مطلب چاہے وہ بورٹ کے یا فیڈریشن کے لوگ ہیں مختلف ٹیموں کے یا جو سیلیکٹر سے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یار ہم جو ہے مطلب فل اسٹریند کو بھیجیں چاہے وہ چھوٹی ٹیم کے خلاف ہو یا بڑی ٹیم کے خلاف تو وہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی ٹیم کے خلاف فل اسٹریند بھیجی جائے پاکہ اگر وہ جیت کے آئے گی تو ہمیں اس کا کریڈر ملے گا ہماری کرسی ہم سرے پی ایسل سے درس کی کرکٹ ہوتی ہے جہاں پر وہاں کوئی لڑکا پروفارم کرتا تو اسے ٹیم میں شامل کر لیا جاتا جبکہ ہماری ڈومیسٹک میں جو لڑکے سالوں سال محنت کرتے ہیں وہ ٹیم میں جگہ نہیں گئن پاتی ان کی دیکھیں یہ یہی تو مطلب چیک انڈ بیلنس نہیں ہے لابیز بنی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے کھلاڑیوں کو اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ابھی جو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ نیدر لینڈ میں جو ہماری ٹیم جا رہی ہے تو اس میں آپ کو تین چار لڑکے جو تھے کم از کم تین چار لڑکے تو نئے آپ کو جانے جائے دیر شاہین شاہ آفریدی ہیں ان کو آپ کو ریس کرنا چاہیے تھا آپ کو وسیم جونئر ہیں اور آپ کے دوسرے پیلئر ہیں ان کو چانس دینا چاہیے تھ اسی طرح بیٹنگ میں آپ سمجھ رہے تھے کہ آپ کے پاس جیسے رزوان ہیں ان کو آپ روک سکتے تھے آپ سرفاس کو چانس دیتے مطلب یہ سرفاس تو چانس نہیں بھی دیتے آپ کسی نوجوان ہیں کسی نوجوان کو چانس دیتے آپ نے ہاریس کو ونڈے میں ٹیم میں شامل کیا گو کہ ہمیں نہیں لگتا ہے کہ وہ ونڈے میں اس کی جگہ بنتی دکھائی دیتے میں نے پہلے آپ سے یہی کہا کہ آپ مطلب اپنے جونئر اور اپکمنگ لڑکے جن کی پرفارمنس آؤڈ سٹینڈنگ رہی ہے لگے ریاض صاحب ہے سیلیکشن کا میار بھی پاکستان میں دورہ نظر آتا ہے تی ٹوئنٹی میں محمد حریز پرفارم کرتے ہیں اسکارڈ ونڈے کیلئے ان کا نام اناؤنس ہو جاتا ہے جبکہ ہمارے پاس تی ٹوئنٹی میں وکٹ کیپر ہی نہیں جا رہا ہمارے ساتھ سے آئے رزوانی ہے دیکھیں کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ اتنے مطلب اہم ٹورنمنٹ میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس دوسرا جو ہے وکٹ کیپر نہیں ہے بات یہ ہے کہ جس لڑکے کے خلاف جس کو آپ کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہوتا اور جس سے آپ کو خطرہ ہے کہ اگر اس کو کلایا اور یہ پرفارمنس دے گا تو ہمارا مطلب لابی کا کلاڑی باہر جائے گا تو اس چانس میں وہ اس کو موقع نہیں دیتے ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں ریاض صاحب کے اس لوبی میں سب سے بڑا نقصان جو ہے شان مسود کا ہوتا ہوا نظر آیا لیکن شان مسود کے صاحب میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ اس طرح بادی میں فواد عالم کے ساتھ ہوئی آج کل سرفاز کے ساتھ ہو رہی ہے اور بھی بہت سے آصب شفیق کے ساتھ ہوئی اور یہ تو وہ کلاڑی ہیں جو انہوں نے اپنی پرفارمنس دی ہوئی اپنی پرفارمنس دنیا میں شو کی ہوئی ہے لیکن بعض ایسے نئے کلاڑی ہیں جن کی آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ہو ان کو آپ لائی نہیں رہے کہ اگر یہ کھیل گیا تو پھر ہمارے کلاڑی کہاں سے ایڈجسٹ ہو سکیں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شان مسود ایک ایسا کلاڑی ہے جو خود یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بھی فارمنٹ میں کلاو جب خود ایک کلاڑی کہہ رہا ہے تو اس کی ذمہ داری پہ آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے اس کی بات پہ اور اتنا بڑا کلاڑی ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ایسا ابھی جو کرکٹ میں نکال لیں جس کی کلاڑی اتنی تباتر کے ساتھ کسی مطلب اتنی اچھی ہو انٹرنیشنل سطح پہ جیسا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ کاؤنٹی میں اس کی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس رہی تین سینچریز بنائی ففٹیز بنائی ڈبل سینچری اس نے دو بنائی کپتان وہ ٹیم کا تھا تو ایک ایسا مطلب کھلاڑی جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یار مسلسل و اچھی پرفارمنس یہ تو میں کہتا ہوں سراسر خالصتاً مطلب یہ کہ زیادتی ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے یہ اس سے زیادہ بتوستی ہے دوسری طرح اگر ہم بات کریں فاس بالنگ کے حوالے سے تو حسن علی کو ڈروپ کیا گیا شانواز دھانی دونوں ترس کے کرکٹ میں جو ہے اس وقت ٹیم میں موجود ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بڑا ٹورز ہر ٹورز پہ شانواز دھانی موجود ہوتے ہیں اب یہ موقع آیا ہے کہ شانواز دھانی کو دونوں ٹی ٹوئنٹی اور ونڈے میں دونوں میں مسلسل جو ہے چانس دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنی پرفارمنس کر سکے اور ٹیم میں مستقل جگہ بنا سکے دیکھیں جس وقت ان کا مورال ہائی تھا جب انہوں نے پچھلی چیمپئنس ساری پی ایسل میں ایکسٹرارڈنری پرفارمنس دی دی دیکھیں اس وقت یہ ٹیم میں تو اسے لیتے رہے آن اینڈ آف لیکن اس کو کبھی موقع نہیں دیا اب آپ جب ایسے کھلاری کو جس کی پرفارمنس آؤٹسٹننگ رہی ہو اس نے اتنی محنت کر کے اپنی پرفارمنس دی ہو آپ اس کو موقع نہیں دے کھیلنے کا تو وہ پھر اندر سے ڈی مورالائز ہو جاتا ہے اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے شیک ہو جاتا ہے وہ پھر اچھی پرفارمنس نہیں پیش کر سکتا اب آپ یہ دیکھیں جب جب اسے موقعیں ملیں تو اس نے ایک ایسے ہی مطلب اس کی پرفارمنس میں وہ کارٹ نظر نہیں آئی جو پی ایسل میں نظر آئی دی اس لیے کہ آپ نے اس کا کانفیڈنس ٹیک کر دی ہے تو ردم بھی ختم ہوتی نظر ردم ختم ہو جاتا ہے تو یہ کھلاریوں کو زائع کرنے کا یہ طریقہ واردات آپ اس سے کہیں طریقہ کار نہیں بلکہ طریقہ کار سے زیادہ ایک لفظ استعمال کریں کہ یہ طریقہ واردات ہیں ان لوگوں کی جن کی اپنی لابیز ہوتی ہیں تو میں سب داؤں شانواز دھانی کے ساتھ بھی انہوں نے ایک طرح سے زیادتی کی ہے لیکن اگر آپ ٹیم میں رکھا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اسے کھلاتے ہیں یا نہیں کھلاتے ہیں آپ کھلائیں گے تو پتہ چلے گا نا کھلاری کہاں پر ہے لیکن ہمارے یہاں پتہ نہیں کتنے ایسے پلیئر ہیں جن کو آپ نے اسی طرح سے زائع کیا ہے اور یہ مستقل مطلب یہ کہ ہمارا جو کلچر ہے بدقسمتی سے بھی ایسا بن گیا ہے کہ ہم قومی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں اور قومی مفاد کو بال لائتاک رکھ دیتے ہیں اور ہماری پلائننگ جو ہوتی ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتی بلکہ ہم شورٹ ٹرم ہماری پلائننگ ہوتی ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چھوٹی سی ٹیم ہے اس کے خلاف فل اسٹینٹ اتارو اور فل اسٹینٹ جو ہے وہ کی ٹیم اتارو تاکہ ہم جو ہے مدلب یہاں مہا پہ جیت جائیں اور ہماری کرسییں جو ہے وہ محفوظ رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ سے ہمیں بہار آنا چاہیے اور جو اس وقت پورے دنیا کا ایک میار ہو گیا ہے کھیل کا ہمیں اس طرف مدلب جانا چاہیے پھر شانواز دھانی کے ساتھ ساتھ ہم زاہد محمود کو بھی ہم نے وڈے کا اسکوٹ کا حصہ بنایا ہے اور جبکہ ٹی ٹوئنٹی میں عثمان قادر ٹی ٹوئنٹی کا حصہ ہے تو سمجھتے ہیں کہ دونوں ہی لیگ سپینر ہیں زاہد محمود جس طرح شانواز دھانی ہیں اسی طرح انہی سن سے لیا گیا ہے زاہد محمود کو بھی تو سمجھتے ہیں زاہد محمود کو بھی پروپر چانس دینا چاہیے دیکھیں زاہ زاہد محمود کو بھی چانس نہیں دیا گیا ان کو بھی مطلب یہ مواقع تلاش کی گیا کہ اس طرح سے جو ہیں ان کو باہر کے جائے تو وہی میں نے جیسا پہلے کہا کہ جو کھلاڑی جس وقت بیٹرین پرفارمنس دیتا ہے اس کو اس وقت چانس دینا چاہیے آپ دیکھیں ہم نے تو بعض ایسے پلیروں کو چانس دیا ہے اس وقت نہیں دیا آپ دیا جب ان کی عمریں چالیس سال ہو گئی ہیں تو ہم تو خود ہی مطلب ایک ایسی روایت قائم کر رہے ہیں جس سے کھلاڑی جو ہیں ڈیسارڈ ہوتے ہیں اور ان کا کانفیرنس لیول شیک ہوتا ہے اور وہ پرفارمنس نہیں دے سکتے جو وہ مطلب دیتے رہے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے ہماری ایک مطلب مائنڈ سیٹ ہے ایک سوچ ہے اور ہم اس دائرے سے ابھی تک باہر نہیں آ پا رہے ہیں تو ہمیں اس دائرے سے باہر نکل آؤں گا ہمیں کھلی فضا میں دنیا کو دیکھنا ہوگا کہ دنیا جو ہے اس وقت کہاں جا رہی ہے ہم جو ہے کس طرح سے بیہیف کر رہے ہیں ایک راڑیوں کے ساتھ اچھا پھر ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی کے لیے ہم نے عثمان قادر کو سیلیکٹ کیا ہے لیگ سپینر تو جہاں پر زائد کی بات ہو رہی تھی کہ انہیں ٹیس میچے کیلئے کھلایا جانا تھا لیکن اب ہم عثمان قادر کو ٹی ٹوینٹی میں کھلا رہے ہیں جہاں ونڈے میں عثمان قادر کو رکھنا چاہیے تھا وہاں ہم الٹا کرتے دکھائی دے رہے ہیں یہ تو ہمیشہ ہی سے الٹے ملعب آپ دیکھیں کہ سیلیکشن کمیٹری کا مستقل یہ کر رہی ہے ملعب جب سے خیر ہر دور میں ایسا ہوتا رہے ہیں اب وسیم صاحب آئے ہیں تو وہ تو لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہے ان کی کاکردی ہوگی کسی زمانے میں کھیلے ہوں گے وہ لیکن بھائی آپ لیکن مجبوری ہے کہ ان کو بھی جو اوپر سے ایڈوائز آتی ہوگی وہ بھی وہی کرتے ہوں گے ایک زمانے میں جب وہ کرکٹ بورٹ سے وابستہ نہیں تھا بڑے بلند بڑے ملعب وہ بیان دیا کرتے تھے لیکن اب پاکستان کرکٹ بورٹ سے جا بہت سے اچھے کام کی ہیں وہاں یہ بھی اچھا کام کی ہے سارے جو ثابت کرکٹرز ہیں ان کو اپنے پیرول پر لے لیا ہے اب وہ جو تھوڑا بات بولتے تھے تو وہ بھی نہیں بولیں گے اور اب آپ کھل کے ساتھ ملعب کھل کے جس کے ساتھ آپ جو زیادتی کرنا چاہیں آپ کرتے رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیموں میں یہ ہو رہا ہے جیسے آپ نے خود کا زائد کی مثال دی حارس کی مثال دی اور اس کی دھانی کی بات کی تو یہ یہ ہو رہا ہے یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے اب یہ ہے کہ ہم دو چار لوگ ہیں جو اس طرح سے می چینلز پر بھی وہ آگے جو پی سی بی کی گنگ آتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ تو وہ مطلب اب وہ بچارے مطلب کچھ نہیں کہہ سکیں گے تو کرکٹ بورڈ کو ایک مطلب وہ آپ سمجھیں کہ ایک سیت پیسی بی نظر آ رہا ہے ریا صاحب کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ماضی کے ایک کرکٹرز تھے انہیں اپنے پیرول پر لے لیا ہے انہیں پینشن باقعدہ طور پر دی جا رہی ہے تو یقینا جو پی سی بی کے خلاف آواز اٹھاتے تھے وہ اب خاموش ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پرگرام میں ریاض الدین صاحب کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب تشریف لائے ہمارے شو پہ اس وقت پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسے کے ساتھ اپنے وزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات